اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں ٹینکیو نماز کا حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا یہ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر تو یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا لی ورنہ گھاٹا پایا نقصان اٹھایا نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی لیکن خاموشی مزید تظلیل سے ضرور بچا لیتی ہے اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا بھی پڑے تو عزت پھر عزت اور ہر بار عزت زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتیں کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں ہوتی حساس انسانوں کو تو رویہ ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی عذیتناک موت ہوتی ہے انسان جب تکلیف پر رونے کی بجائے محض مسکرا دیا کرے اس وقت سمجھ جایا کرو کہ وہ سبر کے آخری درجے پر ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی ہر اس انسان کو ازاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو آپ بہت قیمتی ہیں آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز مائنے نہیں رکھتی صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی جو ذہنی سکون نہیں چھینتی جہاں دھتکارہ نہیں جاتا جہاں تانہ نہیں دیا جاتا جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا میں نے کب کہا کہ حسین ہوں یا محبتوں کی امین ہوں میری گفتگو میرا آئینہ میرا انتخاب میری مثال ہے سارا ایشو ہی ان امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں اب ضروری تو نہیں کہ جو ہم نے دیا ہو وہ ہمیں لٹایا بھی جائے کیونکہ یہ تو ذرف ذرف کی بات ہوتی ہے نا رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے انسان کو انسان گواں دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا کوئی ہماری زندگی پر صحبت کا بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی حراب ہو جاتی ہے اور اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہم دونوں جہانوں میں کامیاب رہیں گے حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے بے شک اللہ تعالیٰ پاک توبہ کو پسند کرتا ہے مرد اگر آپ کا خیال نہیں رکھتا تو دو کام کرو مرد آپ کا سب سے زیادہ خیال رکھے گا اول اس کا خیال رکھنا بند کر دو اور دوسرا بعد میں اسے احساس دلاؤ رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے اگر اس کڑی پہ بدگمانی یا بے دہانی کا ذرا سا زنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور پڑ جاتی ہیں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ صرف محدود لوگوں کی آپ کے ساتھ دل لگی ہوتی ہے باقی لوگ تو صرف ضرورت کے تحت آپ کے گرد منڈلا رہے ہوتی ہیں اگر دکھ نہ ہوں تو خوشیاں اپنی قدر ہی کھو دیں اس لیے دکھوں میں مایوس مت ہوں بلکہ خوشی کی امید میں جیئیں خوابوں میں زندہ مات رہو بلکہ خوابوں کو اپنے اندر زندہ رکھو اور جو لوگ خوابوں کو اپنے اندر زندہ نہیں رکھتے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتی ہیں انسان جتنا مرضی بھاگ لے مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے یہ فیصلے برحال کہیں اور ہوتے ہیں اگر آپ کسی کے لیے اہم ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالنے کا راستہ تلاش کریں گے نہ کبھی آپ سے جھوٹ بولیں گے اور نہ کبھی جھوٹا وعدہ کریں گے جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا مرد کہتا ہے تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے اور عورت کہتی ہے کہ مرد مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو وہ ہی آگے بڑھتا ہے سچا اور مخلص ہمیشہ وہی بندہ رہ جاتا ہے بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے جاتے ہیں تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے کہتے ہیں کہ محبت میں مل جانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ سچی محبت میں اظہار کیے بینا تڑپ کر مار جانا شہادت کے برابر ہوتا ہے ہر محبت کی منزل نہیں ہوتی بہت سے لوگ اس راستے پر چلتے چلتے ہی زندگی سے ہار جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی مقام رکھا ہوگا محبت سچی اور پاک ہو تو منزل بہت انچی ہوتی ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام بھی اگر مرد کو آپ کے دکھ درد کا کوئی احساس ہی نہیں تو سمجھ جانا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں وہ صرف تمہارے ساتھ وقت گزار رہا ہے مجھے گزرے ہوئے ان لمحوں سے ڈر لگتا ہے جو چہرے پر ٹھہر جاتے ہیں کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں زندگی میں بہت سے رشتے اور دوستیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن زیادہ تار مفاد کے رشتے ہوں گے کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہر رشتے کو زوال ہے لیکن قرآن کی دوستی لا زوال ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہمیشہ دلاسہ دیتی ہے جب سب مو پھیر لیتے ہیں تب قرآن ہی تو ہمیں دنیا سے بینیازی سکھاتا ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بندہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے تو آپ یہ دیکھو کہ وہ آپ سے کہی ہوئی بات پر کتنا عمل کرتا ہے سارا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا یقین کیجئے وہ مرد عورت کو نظروں کے سامنے دوکھا دے رہا ہوتا ہے جو ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے عورت کو وقت نہیں دیتا انسان کے اختیار میں ہے کہ اختلاف میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے معاملات سلجھانے کی کوشش کرے خیر وانٹے خیر ملے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل نوٹیفکیشن پر سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پر فالو کیجئے شکریہ 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 شکریہ